بیہار میں موسم کا مجار بدل رہا ہے بدلتے حالات کے بیچ میں بیہار میں مونسون کو لے کر بیفاق کی طرف سے بڑی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے میڈیام جلدہی خبروں کی معنی تو بیہار میں گیارہ جن کو پرنیا میں مونسون پہنچنے کی بات کہی جا رہی ہے حالانکہ اس کے لئے آگے بھی موسمی پرستیتیوں کا انکول ہونا جروری بتایا جا رہا ہے حالانکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرنیا میں مونسون کے آگمن کا سمیہ تیرہ جو نردھارت کیا گیا ہے موسم کے جانکاروں کا کہنا ہے کہ آسانی چکرباد کے قارن اس وار مونسون کے پرسار میں تیجی دیکھی جا رہی ہے حالانکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنگال کی کھاڑی میں بھارتی سمدری چھیدر میں فیلحال کسی بھی چکرباد کے سکریہ ہونے کے سنکیت نہیں مل رہے ہیں اب کو بتاتے ہیں کہ کیرل میں مونسون کے پہلی دستک کے بعد سے مونسون دھیرے دھیرے پورے پردیس میں یعنی کلے کی دیس میں ایکٹیو ہوتا ہے میڈیم جلدے کھبروں کی معنی تو انمان نکوار اور عرب ساگر میں روپ جانے سے کارن جو ہے مونسون جو ہے کیرل میں پہنچنے میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے حالانکہ کی کیرل میں مونسون کے پہنچنے کے انکول اسی تھی بنی ہوئی ہے ساتھی ابھی بتایا گیا ہے کہ اگلے دو تین میں کیرل کے ترد پر جو ہے مونسون کے دستک دینے کے پورے اثار ہیں ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کیرل میں سمجھ سے پہلے بارس ہوتی ہے تو ایسے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں بھی بارس تیس میں پر ہونے کی پوری سمامرہ ہے یعنی کہ مونسون ایکٹیو ہونے سے پورے انمان جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں مونسون کے طرف سے جاری اپ ڈیٹ کا انصار درچھنی عرب ساگر مالدیب لکشدیب کے آس پاس کے علاقوں میں مونسون پوری طریقے سے سکریے ہیں بنگال کی خاری میں بھی مونسون تیس سمیہ سے دو دن کی دیر اس سے آگے بڑھ رہا ہے ایسے میں اب کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں بھی مونسون کے پرسار کے مانک عبدی کے انصار پانس دن کا سمیں لگ سکتا ہے ایسے میں اسوار مونسون کی پہلی بارس تیرہ جن کو پرنیا میں ہونے کی بات کہی جا رہی ہے وہی رازدھانی پٹنا اور گیا میں سولہ جن تک بارس ہونے کے پورے اثار ہیں ادھر پٹنا موسم کے اندر کی طرف سے جاری اپ ڈیٹ کا انصار یہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیہار میں ابھی گرمی کی تپیس کے بیچ میں آندھی اور تُفان کا ساتھ ساتھ کہیں کہیں بارس بھی ہو گئے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دشن بیہار میں موسم سمان رہنے کی امی جتائی گئے جبکہ اتر اور پوروی بیہار کے اگلے دو دنوں تک آندھی بارس کے پورے اثار ہے موسمی بھاگ نے اس کو لے کر پردیس کے کئی ہی سوک کے لے کر ایلو ایلڑ جاری کر دیا ہے ساتھ ساتھ بیہار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اتری با پوروی بیہار کے جیلوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے آندھی چلنے کے پورے اثار ہے موسمی بھاگ نے یہ بھی کہا ہے کہ بیہار میں اس سمیں پری مونسون کا سمیں ہے ایسے میں تیج آندھی کے ساتھ پانی ہونا سمانی سی بات ہے حالانکہ اتر بیہار میں بارس ہونے کے قارن باتاورن میں نمی بڑھنے کی بات کہی گئے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مدی بیہار میں بھی اس دوران تیج دھوڑ پرکننے کی بات کہی گئے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ کیرل پرتی بنگال میں مونسون شکریہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیہار میں بھی مونسون ایکٹیو ہو گیا ہے ایک طرح سے کہلیں کہ جس طرح سے مونسون آنے میں پہلے کہی گئی تھی کہ مونسون جو ہے تیج سمیں پہ آئے گا یعنی کہ پہلے ہی آ جائے گا لیکن اب جو بات کہی جاری ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مونسون جو ہے انبان نکوار دیپ سموے میں روک گیا ہے جس کے قارن کیرل میں مونسون آنے میں دو دنوں کی دیری ہو سکتی ہے یعنی کہ دو دن دیر سے مونسون جو ہے کیرل میں پہنچے گا اس کے بعد پچھنی منگال کی کھاڑی اور تب جو ہے بیہار میں دستر دے گی تو ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں جو ہے مونسون کی پہلی بارش جو ہے تیرہ جون کو وہ بھی پورنیا میں ہونے کی سمحابنہ جتائی گئی ہے ایسے میں ہم سب کی امید ہے کہ اس گھرمی سے نیجات ملے اور مونسون کی پہلی بارش جو ہے بیہار میں جتنی جلدی ہو سکے وہ دستک دے بیہار اور بیہار سے جڑی بھی اور بھی ایسے ایک خبروں کے لیے بننے رہے بیہاری نوچ کے ساتھ کشید جی جا جت دھنے بات